اسلام علیکم رحمت اللہ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر دین کی چھوٹی اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اسی طرح سے ایک اور جگہ فرمایا کہ بندہ مومن اور کفر کے مابین صرف تر کے نماز ہی کا فرق ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور کفار و مشرقین کے مابین جو عہد ہے وہ نماز ہے جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا اسی طرح سے ایک اور جگہ فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے اسی طرح سے ایک اور جگہ نماز کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی بابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگی اس کے لیے کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ ہوگی اور جو شخص نماز کی بابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ تو وہ نور کا سبب ہوگی نہ کمال ایمان کی دلیل ہوگی نہ قیامت میں بخشش کا ذریعہ ہوگی بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، حامان، فیرون اور عبی ابن خلف کے ساتھ ہوگا ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناو اور جان بوچ کر نماز مت چھوڑو اور جس نے جان بوچ کر نماز چھوڑ دی وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا یعنی بات یہ ساتھ کہ کم و بیش سات سو مرتبہ جس ذکر سے قرآن کی آیات جگمگاتی ہو واقیم السلات واقیم السلات کی تقرار قرآن میں نظر آتی ہو اور معاملہ یہ ہو کہ جب معزن ہمیں ہیالالسلہ ہیالالسلہ ہیالالفلہ ہیالالفلہ کی صدائیں دے کر اللہ کی بارگاہ میں بلاتا ہو تو ہم اپنے وقت کی کمی کی وجہ سے یا مصوفیت کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں نجاتے ہو جبکہ دنیاوی باس ہمیں سو مرتبہ بلائے تو ہم سر جھکا کر بعد اب ہو کر یس بوس کہے کے اس کے آفیس میں داخل ہوتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں ارے وہ تو کائنات کا پالنہار ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے اور صرف پانچ مرتبہ بلواتا ہے لیکن ہم ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں نہیں جاتے بس یاد رکھئے گا کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کہامیوں ناصروں آمین اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ